جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے کی پہلے بھی ہم نے ایک پریس کانفرنس دیئے تھی ایک احجاج ہوا تھا آج اور اسی سلسلے میں یعنی یہ ہسپتال جو سی ایسی تائمیر بیلڈنگ کا مسئلہ ہے ایک ہفتہ تک یہ پرنٹ اور سوشل میڈیا کی سوٹیوں میں رہا لوگوں کا وہی اسرار وہی مطالبہ وہی مانگ ہے کہ جس جگہ اس کی نشاندہ ہی ہوئی تھی اس کو وہی پر تعمیر کیا جائے کہ وہ ایک ڈی سی کے ہاتھوں ڈی سی انگریس سنگھ رانہ کے ہاتھوں وہاں پر سٹون لگ چکا ہے زمین موزون ہے ہموار ہے اس کے بریکس ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کیوں بزد ہے ایڈنسٹریشن بھی کیا ساجش ہے یہ کہ جان بوجھ کر اس پیسے کو وہاں پہڑی پر چڑھاؤ تو تباہ کر دو جہاں دن بار ایک انسان دن بار ٹک نہیں سکتا ہے جہاں سٹون سلائیڈگ جہاں وہ بھارپ کے تودے اور چٹانے آتی رہتی ہے دن بار چروہیں وہاں ٹک نہیں سکتے ہیں میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے ان انجینرز سے ان نگرا کرنے والے ڈپارٹمنٹوں سے اور ان اشکاس سے جن کی نالج میں یہ چیز ہے وہ ایڈمسٹریشن تک یہ بات پہنچائے کہ وہاں کیسی صورتحال ہے کیا وہاں پر ہسپتال تعمیر ہو سکتا ہے اگر وہاں پہلے ایک ویٹرنری آئی تھی پھر بعد میں کیوں ریجکٹ کی گئی کیوں ڈینجرز زون قرار دیا گیا ایک پندرہ دن سے ہم سراپا احجاج ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں سننے میں ایسا آ رہا ہے سب مرجن میں آ رہا ہے اگر یہ ڈینجرز زون میں زون میں ہے کہیں افواہیں آ رہے ہیں تو اسی چیز کو ڈکلیئر کیا جائے اگر ہم ڈینجرز زون میں آتے ہیں پھر یہ پورا ایریا ڈینجرز زون میں آئے گا تو ہم تو تب بھی ماننے کے لیے تیار ہیں چلو خطرہ ہے تو اس جگہ اسے تعمیر نہ کیا جائے اگر ایسا نہیں ہے تو بھار بھار کیوں اس تعمیر کو التوا میں ڈالا جانا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر ڈراما باجی کیوں ہو رہی ہے پچھلے ہفتے بھی ہم نے ایک کانفرنس دیئی تھی تو اس کے کومنٹ میں کئی لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ وہی بن رہی ہے آپ کو ہی کوئی اس معاملے میں پتہ نہیں کیا غلط ہے نہیں ہے یا سیاست ہے لیکن آج دوبارہ وہاں پر اس کے کیا کہتے ہیں میپ کے لیے دیکھنے کے لیے وہاں پر آر اینڈ بی کے ملازمین آئے تب پتہ چلا کہ نہیں شیمو صاحب نے دوبارہ لیٹر نکالا ہے ہم ڈی سی صاحب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ بیمو صاحب کے پاس ہم گئے انہوں نے مکمل طور پر آشوازن دیا مکمل صورتحال انہوں نے خود ہی بتائی کہ ہم تیار ہیں چلو خطرہ ہے تو اس جگہ اسے تعمیر نہ کیا جائے اگر ایسا نہیں ہے تو بھار بھار کیوں اس تعمیر کو التوا میں ڈالا جا رہا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر ڈراما بازی کیوں ہو رہی ہے پچھلے ہفتے بھی ہم نے ایک کانفرنس دیئی تھی تو اس کے کومیٹ میں کئی لوگوں نے کہا کہ نہیں یہ وہی بن رہی ہے آپ کو ہی کچھ اس معاملے میں پتہ نہیں کیا غلط پھیلی ہے یا سیاست ہے لیکن آج دوبارہ وہاں پر اس کے وہ کیا کہتے ہیں میہب کے لیے دیکھنے کے لیے وہاں پر آر اینڈ بی کے ملازمین آئے تب پتہ چلا کہ نہیں سیمو صاحب نے دوبارہ لیٹر نکالا ہے ہم دیسی صاحب سے گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ بیمو صاحب کے پاس ہم گئے انہوں نے مکمل طور پر آشواسن دیا مکمل صورتحال انہوں نے خود ہی بتائی کہ ہم کسی بھی صورت میں اس مقام کو ڈکلیئر نہیں کر سکتے ہیں اتنا ہونے کے باوجود دوبارہ سیمو صاحب کیسے لیٹر نکالتے ہیں آر اینڈ بی کو کہ اسی جگہ بلڈنگ تعمیر کی جائے میری یہی گزارش سب لوگوں کی جانب سے ہے کہ یہاں پر ایک باشور ایک ٹیکنیکل ٹیم بیجی جائے تاکہ وہ اس جگہ کا معاینہ کرے خود ہی ثابت ہوگا کہ ہم بھک نہیں رہے ہمیں پاگل کتے نے کٹا نہیں ہے نہ ہمارے پاس حضور وقت ہے کہ کھام کھا بھکواس کرتے رہے ہماری دوبارہ یہی گزارش ہے پوری ڈسٹک ایڈنسٹریشن سے بلکہ ڈی سی صاحب سے کہ ہمارے حال پر رحم کیا جائے کیوں ہمیں بار بار رولایا جا رہا ہے کیوں تعم کیا جا رہا ہے اگر بیلڈنگ تعمیر نہیں کرنی ہے تو جو ہمارا پیسہ ہے یا انہی زمینداروں کا ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں اگر وہ بیلڈنگ اسی طرح التوا میں پڑی رہے یہی ڈراما بازی ہوتی رہے تو ہمارے کاغذ بار رہے کوٹ میں ہم جو ڈیولپمنٹ کے لیے جو پیسہ آیا تھا اسی لوگوں کی مرضی کے مطابق کسی اور چیز میں اس کو استعمال کریں گے لیکن ہم دیکھتی آنکھوں سے یا بربادی ہوتے نہیں دیکھ سکتے ہیں ہماری بار بار یہی گزارے اگر دوبارہ اس اقدام کو آگے بڑھایا گیا یا کوئی بھی قدم اٹھایا گیا تو اتنے لوگ جو ہیں ہم پروچسٹ کے لیے تیار ہیں یہاں شدید حجاج ہوگا ہم مکمل حرطال شروع کریں گے اور یہ چیز لوگوں کے سامنے لائیں گے کہ ایڈنسٹریشن کیوں ڈراما کرے کتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ مسئلہ جان بوجھ کر پیسہ ایسی جگہ پر لگاؤ جو چوبیس گھنٹے بارہ مہنے چٹانوں کی زد پر ہے میری تمام ٹیکنیکل شوبہ جات سے جن کی نگاہیں اس پر ہیں ان سے گزارش ہے کہ ڈرامے کو ختم کیا جائے کہ ڈرامے کو ختم کیا جائے لائیں گے